اسلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے آج ہم بات کریں گے نگران جو ابھی ہمارے نگران حکومتیں ختم ہوئے ہیں ان کی جہاں عبدو ہے وہ موجہ موجہ لگ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے جتنا یہاں پر سرو کیا ہے ایک پارٹی کے خلاف اور دو تین پارٹی کو یہاں پر سپورٹ کرنے کے لئے جتنا انہوں نے یہاں پر مدد کی ہے جتنا انہوں نے یہاں پر ان کے نوکری کی ہے تو ان کے لئے اب انعماد شروع ہو گئے ہیں نو مائے کی حوالے سے سب سے اہم بات کی ہے اسد کیسر صاحب نے پہلی دفاعہ اس کے عمر بات کی ہے کہ کون بندہ ہے جو نو مائے کی حوالے کے اندر جو دو لوگ ملوث ہیں وہ کون ہے اسد عمر نے کھل کر اب بات کیے اور ایک دھمکیاں میں اس بات بھی کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد محسن نکوی صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں وہ اب کیا بننے جا رہے ہیں ان سب چیزیں اوپر انشاءاللہ بیعث کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہے یہ وزیلالہ پجاب رہے ہیں نگران حکومت کے دوران اب ان کو یہ آج کل بن چکے ہیں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ دیکھیں سواج دے کے آخرین ایک بندہ کرکٹ بورڈ میں کیوں چلا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک نصیب حسن شاہ ہوتے تھے وہ مشرف دور کے اندر مشرف صاحب کے بڑے وہ قریبی تھے تو مشرف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو میں وزیراعظم لگا دوں تو کہا نہیں مجھے وزیراعظم نہ لگا مجھے کرکٹ بورڈ کا سربراہ لگا یہ بات میں کر رہا ہوں دو آزار تین چار کی تو اس وقت بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اتنے پیسے تھے وہاں پر بڑے ششکے ہیں اب آپ کو پتا ہے نجم سیٹی صاحب بھی جب بھی ادھر ادھر سے خدمات کے بعد جو ہے وہ واپس وہی پہ آ جاتے ہیں پاکستان میں پارٹی کے سب سے اہم جو لوگ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کمزہ پھر کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی ہو جائے تو اس لیے کرکٹ بورڈ جو ہے یہ سمجھ رہا پڑے گا کرکٹ بورڈ کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے تو ہمیں پتا ہے جہاں پر پیسہ ہوتا ہے تو بڑے لوگ جو ہے وہ وہاں پر موف کرنا پسند کرتے ہیں اب موسیر نکوی کو اس لیے انہوں نے کرکٹ بورڈ کا سربرا لگا دیئے اب ہمیں نئی بات بھی ہم نے دیکھی ہے کہ دیکھیں گے آپ جی وہ ہمارے پاکستان آرمی کے اندر چلے جائے گے پولیس والے وہ جو ہے ہمارے کھلاری وہ وہاں پہ ٹریڈنگ بھی کرے گے وہاں پہ کیا کیا کرے گے تو وہ برحال ایک پراسس جو ہے وہ پورا سٹارٹ کر دیئے گئے لیکن بات یہاں تک نہیں رکی موسیر نکوی صاحب کو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے ان کی اوقات ہی نہیں ہے بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موسیر نکوی صاحب کو ابھی یہاں پر نہیں رکنا چاہیے ان کی خدمات اب ہمیں دوبارہ بھی ملنی چاہیے تو اب موسیر نکوی صاحب کو پجاب سے سینیٹر بنوایا جا رہا ہے یہ اعلان بھی ہو گئے وہ پجاب سے سینیٹر کا الیکشن لنے گے اور جب وہ سینیٹر بن جائے گے تو اس کے بعد اس کو وزارات داخلہ کے اوپر بٹھا دیا جائے گا اب اس بات کی جب زہر ہر جگہ کے اوپر خبر پہنچی جیسے ہمارے ہاں میرے پاس جیسے خبر پہنچی تو سوشل میڈیا میسٹری میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بیعت ہوئی تو اس کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیوں کہ نو مائے کے اندر دو لوگ ملوث ہیں ایک وہ جو عثمان انور صاحب ہے جو آئی جی پنجاب ہے اور دوسرا جناب محسن نکوی صاحب یہ دو لوگ ہیں جو نو مائے کے واقعے کے اندر ملوث ہیں اگر ان کو دوبارہ سے کسی عدے کے لئے کیا وہ کہا ہم ویلکم کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آجائے لیکن اس بات کا ہم مطلب یہی سمجھے گے کہ انہوں وہ جو کچھ چار ہیں تو پھر ہماری طرف سے بھی خیر کیا آپ توقع نہ رکھیں کیونکہ ابھی تک اسد کیسر موحد آدمی ہے جو تھوڑا سا چھٹے مزاج کی آدمی ہے لیکن کل جب پرسوں ہم نے دیکھا ہے اسد کیسر کی زبان میں بھی بڑی تلخیہ آگئی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ صاحب یہ سمجھتی ہے کہ چیزوں کو جس طرح سے پہلے نو مائے کا جو بھی واقعہ ہوا اس کے اوپر جو سب سے مہر کردار ہے وہ آئی جی ہے اور جی محسن اکمی ہے اب ان کو ابلائیڈ کیا جا رہا ہے پہلے ان کو ادھر ادھر ایڈیسٹ کر دیا گیا ہے اب دوبارہ سے ان کو وزارت داخلہ کا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے ہمارے اوپر سختی تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایج کو لے تو ہمارے پاس بھی بڑے ایسے وہ ہیں جس کو کہتے ہیں آپشن موجود ہے تو پھر اس وقت یہ روئے نہ فانگ جو ہے گورنمنٹ جو ہے پھر اس وقت ہمارے اوپر یہ بات نہ کریں جس کو کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر ترخیل ہی آئی ہے انہوں نے کہا ہم کھلن کھلا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو سیدھی بات بتا رہے ہیں کہ اگر موسر نکوی کو وزارت داخلہ دی گئی تو پھر ہم بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کریں گے پھر آپ سوچ لیں گے تو پہلا پہلا جو آخر سوال لیا ہے کہ آخر کے پی کے کیا کر سکتی ہے طریقہ طرف کیا کر سکتی ہے طریقہ طرف کے پاس ایک گورنمنٹ موجود ہے کے پی کے اندر تو وہاں پر ایک آپشن یہ موجود ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر وفاقی گورنمنٹ کا داخلہ بند کر دے گئے وہاں پر جو بجلی آتی ہے اس کو بھی وہ بند کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگروں نے کل جو گھنڈا پور صاحب ہے کہ ہماری جو بجلی کے آپ نے پندہ سو اور اور پہ دے رہے ہیں وہ ہمیں پیسے دے دیں اگر آپ کی پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ کب دے گیں تو ہم کوئی سکتی نہیں کر رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہو گئے لیکن اس نے کہا کہ ہم آپ سے بات چی ministر کر گئے تو وہ جو KPK ہے KPK کے اندر وفاق جو ہے سب سے اہم چیزیں ہیں ہمیں پتا ہے جو فاتہ ہے پہلے φاتہ ہوتا تھا اب مرج ہو چکی ہے KPK کے اندر وہ مرج ہو چکا ہے وہ کے پی کے قیسے ہیں تو وہ اپنے سارے کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ سب سے اہم ہے وہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے سمگلنگ بھی کرتے ہیں بڑے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ دہشت کرتی بھی ہے اگر آپ کو وفاقی گورنمنٹ کو اگر سبائی گورنمنٹ اس حوالے سے سپور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسائر کھڑے ہوں گے جو وفاقی گورنمنٹ ہے لیکن وفاقی گورنمنٹ کا پرابلم کیا ہے وفاقی گورنمنٹ یہ خود بہلے کاری نہیں ان کو وہ تو خود دیا نہیں ہے کہ وزیر ادام بنتے ہیں اور وہ جناب جو ہے بائیسوے گریڈ کے افسر کو خود بہر آ کر سنون مار دیتے ہیں یہ بارحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے گھٹیا پر یہی ہے کہ آپ اپنے اہدے کی بے توقیری کریں جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ ٹوئیٹی ٹو گریڈ کے ہیں وہ ان کا دہر کارونی وہ ہے وہ آپ کو جب بھی ملیں گے وہ آپ ان کے باؤس ہیں تو یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو آپ نے آرمی چیف کو بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا چھوٹا کیا ہے آپ نے ان کو سنونٹ مار کر اب ان کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں ہر بندہ بات کر رہے ہیں دیکھیں جی آرمی ان کو لے کر رہی ہے تو اس وجہ سے تو یہ شماش یہ جو جوکر قسم کے ہمارے ہاں لوگ آ جاتے ہیں اس کے باتیں پھر شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے اب یہاں پر اگر مفاق کے ادھر یہ مفاق یہ فیصلہ کرتی ہے مفاق نہیں فیصلہ کرنا بڑے لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرے گے اس کو وزیر داخلہ بنانا ہے تو پھر تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک پکی پکی لڑائی شروع ہو جائے گی اور اس لڑائی کو جو پخصان طریق انصاف ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی لڑ چکے ہیں وہ ڈاو مائے کے واقعے کے بعد بڑی تگڑی لڑائی لڑ چکے ہیں اب وہ اس سے بہر آ چکے ہیں اب تو ان کے بعد ہے گورنمنٹ ہے تو اس لیے اچھا صرف موسیٰ نقبی صاحب کو نہیں یہ ابلائیش کیا جا رہا جتنے بھی لوگ تھے جہاں پر جنہوں نے صرف کیا ہے جنہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں جہاں پر اسٹیبیشمنٹ کی بیر صرف رات بکٹی صاحب کو دیکھ لیا اب پاکستان پر پارٹی جو ہے اب ان کے اوپر ہم باز کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا جاتے ہیں لیکن پاکستان پر پارٹی کے ساتھ یہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے میں بہت دفعہ کہا چکا ہوں وہ اب وہ پارٹی رہی نہیں ہے یہ اسٹیبیشمنٹ کی بلکل آپ نیچے چلے گئے ہیں جنہوں نے کہا تھلے لیٹ گئے تو پیو پارٹی تو لیٹی ہوئی ہے بلہ پیو وہ جو کہتا ہے کہ جواز نہیں تو پھر بھی جھوکے ملتے ہیں یہ لیٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں جو ہے رولر صلاح ہوئے ہمارے میں چڑتے جائیں اب میر صرف راز بھٹی کو پاکستان پر پارٹی نے امنا سیم بنا دی ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے اس وقت جو بھی پاکستان پر پارٹی بلوچسان کے اندر حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو اسٹیبیشمنٹ نے وہاں پر زبردستی جیتا ہے تو پاکستان پر پارٹی کو جنگتا ہے کہ شاید وہ بڑا تیر مار لیں گے پاکستان میں پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ ہم وزیر خارجہ بن جائیں پچھلی دفعہ پوری پارٹی کا ستیہ ناس کیا بلوچسان صاحب نے صرف وزیر خارجہ بن کر اب جو ہے صدر زرداری ضاب کہتے ہیں جی میں صدر بن جاؤں پارٹی جائے بھاڑ میں جو کچھ پارٹی کا بچہ ہے ہم اس کے دیمہ دار نہیں ہے تو وہ بالا جب آپ پرسنل گینز کے اوپر جاتے ہیں تو پارٹی کا نقصان ہوتا ہے میر صرف رات بگٹے اسی ایم لگے جلیل عباس جو ہیں یہ وزیارت خارجہ میں تھے یہ دوبارہ سے وزیارت خارجہ میں ان کو بھیجا جا رہے تو جو بھی یہاں پر لوگ تھے نگران گورنمنٹ وہ سارے کے سارے ان کو دوبارہ سے ارجسٹ کیا جا رہے تو یہاں پر جو حکومت ہے وہ شباز شریف صاحب کی نہیں ہے یہاں پر نگرانوں کی حکومت ہے اور نگرانوں کو جو لوگ چلا رہے تھے انہی کی حکومت دوبارہ سے بن گئی ہے تو اب جو پلٹیکل جماعتیں ہیں اب وہ جو ہے آپ دیکھئے گا کچھ عرصے کے اب آپ وہ چکھنا شروع کر دے گے یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی جمہوریت کو نہیں چلنے دیا جا رہا تو جمہوریت کو تو آپ نے جس کو کہتے ہیں آپ مانتے ہیں جمہوریت کو جمہوریت کا تقاضی جی تا کہ آپ صادق عمرانی صاحب کو مرا دیتے ہمیں بھی مزہ آ جاتا پارٹی کو بھی مزہ آ جاتا کہ صادق عمرانی صاحب جو ہیں وہ بلوچسان کے سیم لگے ایک جی نوان پاکستان میں پارٹی کے برکر جس نے اتنی زیادہ صوبتے برداش کی جیلو میں گئے وہ بیچارے لیکن کیا ہوا آخر میں آپ نے اس بندے کو ٹکٹ دیا جو آپ کی پارٹی میں شامل بھی اس وقت ہوا ہے جب آپ ٹکٹ دینے والے تھے تو یہ باران بات ہے پاکستان میں پارٹی بڑے لوگوں کو اور پارٹی کو کہتی رہتی ہے تو آپ نے تو اتنا بڑا عوضہ جو ہے اس بندے کو دے دیا جو آپ کا اپنا بھی نہیں ہے کل آپ زہرے روئے گے پٹے گے مریم عمرانی صاحبہ کہتی ہے محسن اکنی کے حوالے سے بہت سارے ہیں کیونکہ پاکستان دریگردار کے پرابلم اس لیے ہے کہ ذل شاہ کا جو قتل ہوا تھا اس کو کل سال ہو گیا ہے پورا وہ ایک ڈیسیبل چائلڈ تھا وہ ٹھیک نہیں تھے اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو مارا گیا ہے اس کے اندر جو ملویس ہے جو الزام لگایا جاتا ہے وہ آئی جی صاحب محسن اکنی صاحب زمان پارک کے اندر جو اٹیک ہوا جتنے لوگوں کو اس دن تشدد کا رشانہ بنایا گیا وہ یا پھر جوڈیشن کمپلیکس کے اندر جو معاملہ ہوا تھا یہ انٹرچینج کے اوپر جو معاملہ ہوا تھا وہ کیونکہ راول پنٹی کی حدود آتی ہے تو یہی آئی جی پجاب صاحب تھے اور نگران محسن نکوی صاحب تھے اس وقت محسن صاحب کی جان کو خطرہ تھا تو وہ اب جو ہے پاکستان طریقہ صاحب بلکل کھل کر ان لوگوں کے سامنے آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کو لگایا گیا تو ہم بھی پھر ان کو دیکھ لیں گے پھر ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ وفاق کیسے چلتا ہے پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے اور آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں یہ بارال معاملات ہوئے ہیں دوسری بات یہ کہ قانونی طور کے اوپر بھی اگر قانونی بات کی جائے تو محسن نکوی نہیں بن سکتے کیونکہ جو ہمارا آئین کہتا ہے آئین کا میرے خواہد میں دو سو چوبیس ایک آرٹیکل ہے اس کے تحت نگران جو گورنمنٹ ہے نگران جو وزیر ہوں گے یا وزیرالہ ہوں گے وہ نیکسٹ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے لیکن ہمارے آئین اور قانون کی جو حصیت ہے وہ اتنی ہے کہ جتنے آپ اور میں جو ہے کسی عام چھوٹی تھی بات کو یا کسی بچے کی بات کو امیت دیتے ہیں ہمارے آئین تو ویسے ہی نہیں تھا آئین کی جو سب سے مین عدالت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپریم کورٹ اس لئے تو پیا ہوا ہے دھتورہ سریکی میں کہتے ہیں دھتورہ پیا ہوا ہے تو سپریم کورٹ نے پیا ہوا ہے جی دھتورہ دھتورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں تھے میں جرام بس سکور سے سوئے ہوئے تو سپریم کورٹ کو دیر اٹنشن نہیں ہے وہ تو آرام سے بیٹھ ہوئے قاضی فیض عیصر صاحب جو ہے وہ بہرحال ایک دوبارہ میں آپ کو بتاؤں وہ فیض جو یہ جو ایک معاملہ تھا جس کے اوپر صاحب کا آئیہ صحیح جو چیفت ہے فیض حبیر اس کے حوالے سے دیکھی گیا دوبارہ ایک صحیح وہ اپنے آپ کو ہیرو بنائے گے بٹو صاحب کے کیس میں اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کی وہ خیر کوئی بھی ہوتا اس کا فیصلہ تو خیر جنوریز بنائے لیکن بہرحال جیس انداز میں اس کو چلایا گیا ایک لائیو کوریج دکھا کر تو وہ معاملات جو جن کے اوپر ان کے اپنے اوپر چیف جرشت صاحب کے اوپر الزام آتے ہیں ان کو اس وقت وہ بٹر کو دبا دیتے ہیں کہتے ہیں جی وہ دنیا پوری نہ دے گے تو سپریم گوٹ چپ ہے تو پھر جو ہے جو لوگ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی زبردستی حالانکہ ملک چل نہیں رہا یہ ہم نے دیکھا ہے پہلے پہلے جہاں پر بتایا گیا پچیس بلین ڈالر ادھر سے آ رہے ہیں سو بلین ڈالر ادھر سے آ رہے ہیں پانچ سو بلین ڈالر ادھر سے آ رہے ہیں میں مثال دے رہا ہوں وہ جب گنجمہ گئے سو بلین ڈالر آ رہے ہیں ایکانومی ایسے شوٹ کر کے جائے گی مجھے تو یہ خطر لگا انشاءالہ ہم امریکہ میں نہ پہنچ جائیں اتنی ہماری ایکانومی اچھی ہو جائے گی امریکہ کہ جائے آپ کے بندے جو ہیں ہمارے پاس آ جائیں لیکن وہ بہرحال آخر میں ہوا کیا آخر میں حالات یہ پہنچے کہ آئی ایم ایف پہلے آپ کو دو عرب چاہیے تھے اب آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں مجھے آپ دس عرب روپے یا آٹھ عرب روپے دو کیونکہ آپ ہمیں زیادہ ضرورت ہے تو ہمارے ہاں یہ میں نے وہ دفعہ پہلے کہا ہے ایکانومی اگر آپ کو یہ لگتا ہے اسے بردستی کر کے آپ ایکانومی کو چلا سکتے ہیں تو پھر اس دنیا کے اندر جو ہے یہ ہر جگہ آپ میں ڈکٹینیشم بیٹھی ہوتی ہر جگہ کے اوپر ڈڑنڈا چاڑ رہا ہوتا ہر جگہ کے اوپر جو ہے پلٹیکل پارٹیز کو ختم کیا جا چکا ہوتا یہ لوگ پاگل نہیں ہیں جو اب بھی جمہوریت کی باز کرتے اب بھی جہاں پر رول اف لا ہوتا ہے اب بھی چیزوں کو آسان آسان سکون سکون سے چلایا جاتا ہے ہر بندے کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے تاکہ ایکانومی ہماری چلتی رہے لیکن جہاں پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان لوگوں کے ایکانومی جو ہے وہ شاید بہتر ہے آپ کی اور میری ایکانومی کا مسئلہ ہے تو وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے اچھا پھر بات ہوگی دیکھتے رہے ہیں نو سائیڈ تینکیس ہوں بھائی